مرحیم السلام علیکم اثر نہیں ہوتا خاد کے زیادہ دینے سے کوئی فیدہ نہیں خاد آپ تھوڑی دیں صحیح وقت پر دیں صحیح طریقے سے دیں تو آپ کو زیادہ فیدہ دے گی آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی کسان بھائیوں کو بتائیں گے کہ جو پہلی آب پاشی ہے اس میں خاد کس طرح دیتے ہیں کیونکہ پہلی آب پاشی بہت عام ہوتی ہے اگر اس میں ہم غلط طریقے سے فرٹیلائزر دیں گے تو ہماری جو فرٹیلائزر ضائع ہو جائے گی پوری فصل کو نہیں ملے گی اور اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا جب تک فرٹیلائزر کا پورا اثر نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری فصل میں ہم وہ پوری پیداوار بھی نہیں لے سکتے ہم خواہ زیادہ ڈال دیتے ہیں لیکن آگے اس کا اثر کم ہوتا ہے اس طرح ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے اس سال کاشتکار بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوئی آباز بھائیوں نے تین دفعہ باجرہ کاشتکیا ہے تیسی دفعہ بھی اس کی جرمینیشن نہیں ہوئی شدید کرمیک کی وجہ سے باجرہ کی جرمینیشن نہیں ہوئی جب تیمبریچر 39 سے 40 ڈگری پہ جاتا ہے تو اس وقت باجرہ کی جرمینیشن نہیں ہوتی اس سال بے وقت بارشنوں بھی بہت زیادہ نقصان کیا ہے کسانوں کی مونگ کی فصل جو وہ تباہ ہو گیا ہے جو اگہتے لوگوں نے تل لگائے تھے وہ تل بھی تقریباً تباہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ کسانوں کو نقصان ہوا ہے کھاد اور ڈیزل بوت میں دوسرا حکومت کسانوں کو کسی قسم کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی کیونکہ ہمارا زری ملک ہے جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا پورا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا تو چلے جی اب ہم شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ باجرے کو فیٹی لائزر کس طرح دینی ہے پہلی جو اپنے کھاد دینی ہے باجرے کو پہلی آپ اچھی کس طرح کرنی ہے اور اس کے ساتھ خوشحال دینی ہے یہ آپ ہمیشہ بہت زیادہ رکھیں کہ جب آپ اپنے پہلی دفعہ پانی لگانا ہے وہ زیادہ دیر نہ کریں اگر آپ زیادہ دیر سے پانی لگائیں گے تو باجرہ جو ہے وہ اس کی ٹلڈرنگ نہیں ہوگی اور زیادہ پودا نہیں بنائے گا کاشت کے پچیس دن بعد اور پینتیس دن سے پہلے پہلے آپ اپنے باجرے کو پہلی آپ اچھی کر دیں جب پچیس دن مکمل ہو جائیں پچیس سے تیس دن کر لیں پینتیس کر لیں لے کر اس سے زیادہ دیر نہ کریں جب آپ اپنے کھیت کو پانی لگا لیں جو ہی آپ کی کھیت میں پانی لگ جائے اس کے بعد آپ کھڑے پانی میں چھٹا دیں پہلے ہرکز یوریا کی خواد نہ ڈالیں نیٹروجن کی خواد نہ ڈالیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یوریا جو ہے اگر آپ پہلے ڈالیں گے تو وہ پانی کے ساتھ اس کا سرزارہ نیچے چلا جائے گا اور آپ کے پودے کو تو صرف دس پرسند ملے گی اگر آپ کھڑے پانی میں چھٹا دیں گے تو انشاءاللہ سو فیصد خواد جو آپ کو پودے کو ملے گی تو یہ اس بات کا خاص کہل کریں کہ آپ نے جب بھی خواد کا چھٹا دینا ہے آپ نے باجری کیلئے جب بھی چھٹا دینا ہے تو کھڑے پانی میں نیٹروجنالی خواد ڈالیں ہیں یوریا اگر آپ کیلشیم امونیوم نیٹریٹ یعنی کہ گوارک خواد ڈالیں ہیں تو وہ آپ پیلے ڈالیں گے وہ پیلے ڈال کے پانی لگیں اگر یوریا ڈالیں تو ہمیشہ کھڑے پانی میں ڈالیں اگر آپ نیٹرو فاس دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے پیلے ڈالنی ہے پانی لگانے سے پہلے اگر آپ نے ڈیپ بھی ڈالنی ہے تو کبھی بھی اسی طرح نہ ڈالیں ڈیپ بھی ہمیشہ فصل کی کاشت سے پیلے زمین میں ڈالیں پھر فصل کاشت کریں باجرہ کاشت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے ہم اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی علم اضافہ ہوگا اندہ نقص آپ جب بھی وہ باجرہ کاشت کریں گے اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو باجرہ سے ہو گئے گا امید دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ